ہیلو دوستو نمسکار میں مشکان ٹیلر آپ سبھی لوگ اپنے یوٹیوب چینل میں حردک سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بلاوج کا ناپ کیسے لیں اور ناپ لے کے پھر بلاوج کی کٹنگ کیسے کریں سارا کچھ بتاؤں گا دوستو یہ ہمارا بلاوج ہے ہم اسے پلٹ لیتے ہیں اور پیچھے سے ناپتے ہیں اوپر جو مڈے پر آنے کی جوائنٹ ہے وہاں سے لے کے نیچے تک کی لمبائی ناپتے ہیں ہماری تیارہ ہے تو اسے تیارہ لکھ لیتے ہیں لمبائی اس کے بعد یہ ہماری بیلٹ ہو گئی بیلٹ کتنی ہے بیلٹ تیارہ پائنٹ two ہے تو بیلٹ تیارہ کی بیلٹ کے کمر ہے تیارہ پائنٹ two اس کے بعد یہ سینہ ہے سینہ ہے ہمارا سولہ تو سینہ پہ سی یہاں پہ سولہ لکھ لیتے ہیں دوستوں اس کے بعد گلہ ناپ لیتے ہیں گلہ اس کا تو کم ہے ٹھیک اچھے لگ وقت ساڑھے ساڑھے ساڑھا ہے لیکن ہمیں بنانا ہے ساڑھے نو کا گلہ تو اس حساب سے نسان لگا لیتے ہیں یہ پیچھے اکوالا بلاوج بنے گا آگے پان گلہ رہے گا اس کا دوستوں اس کا آگے کا گلہ چھے ہے چھے ہے یہاں سے لے کے یہاں تک دیکھتے ہیں تو چھے انچ کا گلہ ہے لیکن ہمیں پان بنانا ہے تو پان کے حساب سے گھاٹیں گے گلہ آگے چھے پیچھے ساڑھے نو دوستوں یہی ناپ ہے لے سکتے ہیں لمبائی تیرہ ہے سینہ سولہ ہے اور کمر اس کی تیرہ پائنٹ ٹو ہے باجو اس کی چار ہے موری چھے ہے باجو بھی ناپ سکتے ہیں اس کی ڈلائی ہے چھے باجو کی چھے انچ کی نکلے گی باجو اب دوستوں اب ہمیں لٹی طرف سے بھی ناپ کے دیکھ لیتے ہیں باجو بلکل صحیح جو ہونی چاہیے صحیح ہے چھے انچ کی باجو تو دوستوں اب ہمیں کاٹنا ہے بلاؤج یہ ہمارا آستل ہے پندرہ روپے والا آستل یعنی کہ یہ لگوک سستر پچھتہ سینٹی میٹر والا چھوٹا آستل ہے چھوٹا بلاؤج ہے بڑا بلاؤج نہیں ہے تو اسے کیا کرتے ہیں یہ ہمارا چبر ہے ابھی چبر ہے تو اسے ایسے کر کے ایسے فول کرتے ہیں ادھر دوبار ادھر دوبار ادھر دوبار کر کے ادھر یہ چبر کر لیا اب اس کی لیند ناپتے ہیں کتنی ہیں اس کی لیند ہے چودہ پندرہ قریب ہے ہمیں رکھنا ہے تیرہ اوپر آدھا انچ دبانے کے لیے ہم اوپر نسان لگا لیتے ہیں آدھا انچ دباؤٹ کے لیے چھوٹ دیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہماری تیرہ اب اس کے بعد نیچے دبانے کے لیے بیچ میں جو پلیٹیں پڑیں گی آدھا انچ اس میں دبنے کے لیے تو ہم پوری کٹ لیں گے پوری ہم پندرہ انچ کی کٹ لیں گے یہاں پہ میری بیچ والی پلیٹ پڑے گی ایسے کر کے بیچ والی پلیٹ پڑتی ہے تو ہمیں پوری لمبائی کٹنی پڑے گی تب ہی ہم اس کی لمبائی صحیح سے دے پائیں گے یہ گلہ چھے پہ میں نے نسان لگا لیا اس کے بعد یہ پانچ پہ چار اتر یعنی کی تیس بتیس چھتے چونتے سینہ تہتے سینہ لگوک پانچ انچ کا مدہ رکھا جاتا ہے سوادوں پہ ڈلائی دی جاتی ہے گلے کی اب یہاں چینج سے یہ چینج ہے چینج سے آپ سیدھا نسان لگا لیتے ہیں مدے کے لیے چینج سے سیدھا نسان لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارے مدے رکھے جائیں گے ایسے کر کے سیدھا لگاتے ہیں نسان بلکل دیان سے سمجھنا ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے تب ہی آپ کو پوری انفورمیشن ملے گی اس میں ایسے کر کے پھر ایسے نسان لگاتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا یہاں پہ گھمانا پڑتا ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے کر لی ڈیرڈ انچ ڈیرڈ انچ یہاں پہ ایسا نسان لگا لیا بلکل بیچہ بھی اسے ڈیرڈ انچ پہ نسان کیونکہ ہمیں ابھی دونوں پر آگے پیچھے والے دونوں کاٹنے ہیں اس لئے ہمیں اتنا آنے کی اتنا یہاں پہ لیلہ کاٹنا ہے اب ایسے کر کے پان کا نسان لگا لیا یہاں دوستوں ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کٹن کٹن کوئی چیز نہیں ہے اس میں لیکن بس سمجھنے کی بات ہے دوستوں یہ جب کٹیں گے تب ایسا بنے گا دوستوں یہ والا آگے کا پرت ہو گیا یہ والا ہو گیا پیچھے کا پرت نسان ہم نے اس میں لگا دیئے تھے لیکن یہ والا پیس کاٹ پہ لے لیا تھا میں نے وہی سے ہمیں آنے کی یہ پیس آئے ابھی اس میں گلہ کاٹنا ہوں دوستوں پان گلہ تو سب ہی کاٹ لیتے ہیں اس میں آنے کی کوئی آنے کی کٹن بات نہیں ہے اس کے بعد ہمیں آگے والا ایسا تھوڑا چھانٹنا ہے آگے والا یہ مڈے تھوڑے گڑھا دینا پڑتا ہے اس میں یہ پیچھے والا ایسا ہے پیچھے والا ایسے میں ہم گلہ کاٹ لیتے ہیں پیچھے والا گلہ ہمیں گول ساڑھے نو انچ کا رکھنا ہے تو اس میں آنے کی لمبائن آپ لیتے ہیں اوپر آنے کی دباؤٹ پہلے آدھا انچ ڈھیل دیتے ہیں یہ ہمارا سبہ دو رکھنا ہے سبہ دو یہ رکھنی ہے اس کے بعد یہ نیچے لمبائی ساڑھے نو یہاں پہ رکھیں ابھی گلہ یہاں پہ ہمیں آنے کی چاہیں تو ڈیپ گلہ جیسے لوگ ڈیپ گلہ بنواتے ہیں تو ساڑھے تین تک ہمیں آنے یہاں چاہاں اڑھائے کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں گلہ اترے گا لیکن اوپر ہمیں سبہ دو ہی رکھنی ہے ابھی ایسے کر کے گھما کے بڑیا گلہ ایک دام مست بنائیں گے ایسے کر کے ایک دام کٹنگ کرنی ہے ایک دام گلائی میں یہ ہمارا گلہ ڈیپ گلہ ہو جائے گا بڑا گلہ ہوگا جب بن کے تیار ہوگا تو اور آدھا انچہ آنے کی پھیل جائے گا یہ گلہ ہمیں کٹنا کیا ہے باجو باجو کٹنے سے پہلے ہم اسے اسطل پہ بھی کٹ کے دکھائیں گے وہ اسطل کیا بیلاوچ پہ بھی کٹ کے دکھائیں گے اسطل رکھ کے جو ہم نے کٹا تھا بھی وہ اسطل تھا اسطل کو اس پہ رکھ کے پہلے سے آنے کی یہ ہمارا دھوبر تھا اسے ہم چبر کر لیتے ہیں اب ہم دیجے دیکھ لیتے ہیں اس کی چونڑائی ہماری ایسے کر کے رکھتے ہیں یہ ٹکڑی ہے ساٹھ سبتر پچھتر سبتر باتہ سینٹی میٹر گیا ہے تو ٹکڑی کو ایسے کھول لیا اور ایسے کر کے کھول کر لیا یہ چبر کرنی ہے ہمیں ٹکڑی در دو اوپر والے پر دو نیچے والے پر دیکھ لیں گے کہ ہمارے بلاوچ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن ہاں اس کی جالہ بھی ہے کم نہیں ہے دسنج سے آنے کی اوپر ہی ہونے چاہیے دسنج سے نیچے ہوگی تو پھر چونڑائی نہیں نکلے گی اب یہ دسنج سے اوپر ہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے آرام سے کٹ جائے گا اس میں اب اسے ایسے کر کے دوستو اسے ایسے کر کے ہم کٹ لیتے ہیں اور کٹنے کے بعد اس کا گلہ کٹ دیتے ہیں پیچھے والا اندر والا پرت پہلے باہر کر لیا تب گلہ کٹا ہم نے کیونکہ اس میں آنگے پیچھے دونوں پرت ہم نے آنے یہ کٹے کٹے تھے اب یہ اس میں گھڑا آگے دے دیا اب یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ آگے والا حصہ استل والا اب لاؤ جائیے ملٹی کلر میں اب یہ پیچھے والا حصہ اس میں بھی ایسے ہی استل رکھ کے ہم اسے کٹ دیں گے ایسے رکھ کے اسے بھی ہم ایسے رکھ کے اور کٹ دیں گے اسے کائچی کی سائتہ سے کٹ دیتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک سبسکرائب سے جرور کریں اور ہمارے جو بھی نئے یوجرس ہیں اسے یعنی کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اور بھی اچھے اچھے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں دوستو آپ ہمیں باجو کٹنی ہے بس یہی کپڑا بچا ہے اس میں باجو آرام سے نکل آئیں گی ایسے کر کے یہ دوپر کپڑا ہے دوپر کپڑا کو ایسے کر کے چبر کر لیتے ہیں یا پھر ایسے کر کے کٹ لیتے ہیں جیسی جیسے مرج یہ ہے بیسے کٹ سکتے ہیں کپڑا یعنی کافی بچا ہے اس میں اب جو یعنی اسطل والے آنے کی اس کی لمبائی کتنی تھی چار چار کی ہمیں پانچ کٹ نہیں ہے لمبائی چار کی پانچ لمبائی کٹ نہیں ہے یہاں پہ ہمیں رکھنا ہے ساڑھے نو 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 انچ سہی ہے اس کے بعد باجو ہماری ڈھلائی تیچھے چیک ہمیں ساڑھے ساتھ رکھنی ہے ڈیڑھ انچ ایکسٹرا رکھنی ہے یہاں پہ اوپر تھوڑا بڑھانا ہے ساڑھے نو رکھنی ہے اوپر اوپر والا اس سے چاہاں پہ ہم نے اوپر جو نسان لگایا تھا پانچ یہاں پانچ ہے اور ادھر ادھر ایک انچ کم رکھنی ہے ایک انچ کم پہ نسان رکھانا ہے کیوں کہ مردے آنے کی مردے سے نیچے کا حصہ تھوڑا کم ہوتا ہے ترچہ کاڑنا پڑتا ہے اب یہ ایسے کر کے کٹنگ کر لی یہ باجو ہماری نکل کے تیار ہوں گے تو دوستوں ویڈیو اچھا لگے کیسے لائک سبسکرائب شیئر جرور کریں بنے رہے ہیں مسکان ٹیلر یوٹیوب چینل بنے مطلب